اسلام علیکم میں آپ کو بتاؤں گی ہیر کلر بنانا سکھاؤں گی جو آپ بہ آسانی اپنے گھر میں بڑے رام سے ریڈی کر سکتی ہیں اور اپنے بالوں پر آپ اس کو لگا کے کلر فول اپنے بال بنا سکتی ہیں تو چلی آئیے میں اپنی ٹپ کا غاز کرتی ہوں بسم اللہ کرتے ہیں اپنی ٹپ سے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ اس میں میں کون کون چیزیں استعمال کرنے والی ہوں تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ دکھاؤں گی کہ میں کن چیزوں سے اس کلر کو ریڈی کروں گی ٹھیک ہے یہ جو چیزیں ہیں یہ سب ہمارے گھر میں موجود ہوتی ہیں اور آپ کے کچن میں ہی یہ چیزیں ہوتی ہیں اور اس سے کہ آپ بڑے رام سے اپنا ہیر کلر ریڈی کر سکتی ہیں یہ ہے میتھی دانا ایک چمچ ایک چمچ چائے کی پتی آپ کون سی جوٹ سے بھی آپ استعمال کرتے ہیں آپ وہ ہی استعمال کریں گے دو تین لانگز بادیان کا پھول اور یہ ہے دالچیری یہ چیزیں بڑے آرام سے ہمارے کچن میں موجود ہوتی ہیں اور آرام سے ہم ان سے اپنا ہیر کلر ریڈی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم کیا چیزیں استعمال کریں گے اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان چیزوں کا تو ہم کہوہ ریڈی کریں گے جو آرام سے ہم نے پہلے سے ان چیزوں کو ایک کپ پانی میں آپ ڈال کے اور ان چیزوں کا کہوہ ریڈی کر لیں گی ٹھیک ہے یہ میں نے ان چیزوں کا کہوہ ٹائم کی بچت کرنے کے لیے ریڈی کر کے رکھ لیا تھا یہ میں نے ایک کپ پانی میں ڈال کے ساری چیزیں ڈال کے اور یہ ریڈی کر لیا کہوہ یہ بنانا ہے آپ نے اور یاد ہاں کپ ہمارے پاس ہمارے پاس کہوہ آ جائے گا اس کو ہم نے یہ دو چمچ میں نے لیا میندی اور یہ بلکل وہ جو ڈنڈر سٹور سے ملتی آم میندی جو کھلی میندی ہوتی ہے یہ آپ دو چمچ لے لیجئے گا ٹھیک ہے اس کے اندر ہم ڈالیں گے ایک چمچ یہ زیتون کا تیل یہ ہم ڈالیں گے ایک چمچ زیتون کا تیل ہم نے ڈال دیا ہے اور ہم اسی کے ساتھ اس کے اندر یہ دو چمچ جو ہیں ہم کہوہ ڈال کے دیکھیں گے پہلے کیونکہ ہم نے اس کو بہت ہی لیکویٹ میں استعمال نہیں کرنا نہیں بنانا کی ہے سر پر بالوں میں ٹکے بھی نہیں اور یہ بہ جائے تو اس طرح کیا ہم نے نہیں ریڈی کرنا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کتنی اس کے اندر ہمارا یہ جاتا ہے کیوہ تو اس سے آپ نے اس کو بنا لینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھئے تقریباً یہ تین چمچ میں نے یہ والے بڑے تین چمچ کیوہ پانی اس کے اندر چلا گیا ہے دو چمچ یہ میندی تھی اور تین چمچ یہ جو کیوہ ہم نے بنایا تھا وہ ہم نے اس میں ڈالا ہے تو یہ ڈال کے دیکھئے یہ آپ نے اسی طرح کا اس کی کونٹیٹی کو رکھنا ہے اس کو آپ نے زیادہ لیکویٹ نہیں بنانا ہارڈ میں ہی رکھنا ہے جیسے یہ اس ٹائم پہ ہے تاکہ یہ آپ کے بالوں میں لگے لگنے کے بعد یہ سلپ نہ ہو گرے نہ بہت زیادہ لیکویٹ ہوگا تو یہ پھر گرے گا یہ جو کیوہ آپ کا بچ گیا ہے آپ نے اس کو ضائع نہیں کرنا آپ نے اس کو کسی بھی بوٹل میں ڈال کے اس کو آپ فریزر میں رکھ دیں آپ اسے دس دن پندرہ دن فریزر میں فریز کر دیں اس کے بعد جب آپ نے اس کو یوز کرنا ہے تو پھر آپ اسے نکال کے تھوڑ دیر کے لئے باہر ڈک دیجئے ایک گھنٹے میں یہ لیکویٹ بن جائے گا دوبارہ سے یہ مینڈ ہو جائے گا اور لیکویٹ بن جائے گا اور آپ میندی میں ڈال کے اسے دوبارہ استعمال کر سکتی ہیں یہ دیکھئے اور جو میں نے اس میں زیتون کا تیل ڈالا ہے اس سے آپ کے بالوں میں اتنی شائننگ آئے گی اور جو اس کے اندر میتھی دانا ہے آپ کو پتہ میتھی دانے سے تو بالوں کی جڑے بہت مضبوط ہوتی ہیں ڈال چینی سے شائننگ آتی ہے بال مضبوط ہوتے ہیں لمبے ہوتے ہیں گھنے ہوتے ہیں آپ کو اس کے ساتھ دو چیزوں کا اور فائدہ ہوگا کہ ایک تو یہ کلر بھی ہے کلر بھی آپ کے بالوں میں آئے گا اس سے آپ کے بالوں کی گروت بھی بہت اچھی ہوگی اور یہ بال لمبے بھی ہوں گے لونگ ہوں گے جو اس میں چیزیں ڈالی ہیں ہم نے اس کی وجہ سے اور یہ دو تین فائدے آپ کو اس کلر کے لگانے سے ہوں گے یہ اس طرح ہے کہ کلر اس کا بڑا پیارا کلر اس کا ڈارک براؤن کلر آئے گا آپ کے بالوں میں شائننگ بھی آئے گی اب میں تھوڑا سا لائٹ سا آپ کو فنگر پہ ہی لگا کر دکھاتی ہوں یہ دیکھئے ٹھیک ہے آپ اسے پانچ منٹ دس منٹ آپ بالوں میں لگائیں گے تو یہ آپ کو اس کا کلر جو ہے وہاں محسوس ہو جائے گا لیکن اس کو آپ نے کم از کم جب تک لگا کے رکھنا ہے جب تک کہ میدھی آپ کی پوری طرح سے صحیح کلر نہ لائے جب تک آپ نے مطلب ایک گھنٹہ تو آپ نے اسے تقریباً لگا کے اس کو آپ رکھیں گے یہ دیکھئے ابھی میں نے صرف دو تین منٹ ہی اس کو لگایا ہے تو یہ دیکھئے کتنا پیارا کلر میری فنگر پہ آ بھی گیا ہے یہ دیکھئے تو آپ جب اسے ایک گھنٹہ لگائیں گی تو پھر ماشاءاللہ سے اتنا پیارا کلر آئے گا ڈارٹ ڈاؤنڈ کلر آپ کے بالوں میں آئے گا اس میدھی کے لگانے کے بعد تو آپ اسے لگائیے استعمال کیجئے اس کے ساتھ میرے چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے تاکہ نیو آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکئے نائلہ کو اجازت دیجئے اسی کے ساتھ اللہ حافظ